السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کو ایک جانکاری دینی تھی ایک انفورمیسن دینا تھا ایک حقیقت سے رو برو کروانا تھا بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں اس پر میں اور لیڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس پر جا کے دیکھ لیں اس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا زمین پر آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا نہ سورج کی روشنی میں نہ چراغوں کی روشنی میں اور کچھ لوگ اتنا بڑھ جاتے ہیں گلو کر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گمبدے خضرہ کا بھی سایہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ آج دنیا زمان میں کہیں بھی کچھ بھی خورا فاتح ہوتی ہیں تو اسے لا کے ہمارے بریلوی مسلک پر تھوپ دیا جاتا ہے بریلوی مسلک پر رکھ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں ان کے یہاں یہ سب سکھایا جاتا ہے عوام کو یہ سب بتایا جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے علماء یعنی ان خرافاتوں کی پرزور مضمت کرتے ہیں الحمدللہ یعنی لوگوں کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں ایک قدیم دور کے قوال ہیں جن کا نام ہے اسلم سابری ان کو لوگ سنتے ہیں جانتے ہیں انہوں نے ایک قوالی گائی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے یعنی یہ قوالی کا عنوان ہے کہ محمد کے شہر میں اس میں انہوں نے ایک شیر بولا ہے جس میں کہا ہے سایا نہیں ہے گمبد خزرہ کا آج بھی زندہ یہ موجزہ ہے محمد کے شہر میں سایا نہیں ہے گمبد خزرہ کا آج بھی سامین اکرام اسلم سابری بچہ شمیں خود دیکھ چکا ہے سایا نہیں ہے گمبد خزرہ کا آج بھی سایا نہیں ہے گمبد خزرہ کا آج بھی سایا نہیں ہے گمبد خزرہ کا آج بھی سندہ یہ موجزہ موجزہ سندہ یہ موجزہ ہے محمد کے شہر میں سندہ یہ موجزہ ہے محمد کے شہر میں اور ایسے بہت سے لوگ یعنی شورہ بھی ہیں جو نات پڑھتے ہیں انہوں نے بھی اس کو یعنی اپنے شیر و شاعری میں بول دیتے ہیں کہ گمبد خزرہ کا سایا نہیں ہے ایسا نہیں ہے گلت ہے یہ گمبد خزرہ کا سایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایا نہیں تھا گمبد خزرہ کا سایا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں گمبد خزرہ کا سایا نہیں ہے یہ لوگ غلط کہتے ہیں گمبد خزرہ کا سایا ہے اور ہمارے علماء بریلوی مسلک کے ہمارے علماء یعنی قدیم دور سے یہ بتاتے چلے آئے ہیں لوگوں کو کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے یہ عقیدہ مت بناو کہ گمد خضرہ کا سایہ نہیں ہے گمد خضرہ کا سایہ ہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اور میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے اور میں نے اس میں احادیث سے بھی دکھایا ہے اور امہ محدثین کے اقوال بھی دکھائے ہیں جسے میں نے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اور کیوں نہیں تھا یہ بھی بتایا ہے تو بس یہی آج انفورمیسن دینا تھا کہ گمد خضرہ کا سایہ ہے اور جو لوگ کہتے ہیں گمد خضرہ کا سایہ نہیں ہے وہ غلط ہے اگر انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے یا بتایا ہے تو وہ اس سے رجوع توبہ کریں اور جن کو بتایا ہے اس کے سامنے توبہ کریں اور اسے جائیں حقیقت بتائیں کہ ایسا نہیں ہے میں نے غلط بتایا تھا میں اس سے رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں گمد خضرہ کا سایہ ہے اگر میری یہ ویڈیو اسلام سابری صاحب تک اگر پہنچ جائے تو ان سے میں پرخلوص گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کلام جو آپ نے پڑھا ہے یعنی محمد کے شہر میں اس کلام میں آپ نے یہ شیئر بولا ہے اس سے آپ رجوع کریں لوگوں کے سامنے آئے توبہ کریں اس میں اسلام سابری صاحب نے خود اس کا ساہد بنے ہیں کہ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ گمد خضرہ کا سایہ نہیں ہے اسے آپ توبہ کریں رجوع کریں اور لوگوں کے سامنے بتائیں کہ یہ میں نے غلط بول دیا تھا یعنی یہ غلط مجھے انفورمیشن پہنچی تھی اور میں نے بتا دیا گا دیا اس سے میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور جہاں تک ہو سکے کہ آپ کی جو کوالیاں یعنی سونک چینلوں پہ اور جہاں جہاں پہ ہیں وہاں سے اس لفظ کو آپ کٹوا دے دیکھیں میں آپ کے بھلے کے لیے بول رہا ہوں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو ٹھیک ورنہ آپ کی مرضی ہے ورنہ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو حقیقت بتاتے رہیں گے حقیقت سے روبرو کراتے رہیں گے آپ کی مرضی ہے آپ حقیقت کو قبول کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے مجھ سے بولنے میں کوئی گلتی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ